ایلون مسک کی کمپنی نیورا لنک نے انسانی دماغ میں کمپیوٹر چپ نصب کرنے کے لیے پہلا کلینیکل ٹرائل شروع کرنے کا اعلان کر دیا کمپنی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسے ایک خود مختار ریویو بورڈ کی جانب سے انسانی ٹرائل کے لیے مریضوں کو اکٹھا کرنے کی اجازت مل گئی ہے یہ کمپنی معذوری کے اشکار افراد کو اس ٹرائل کا حصہ بنائے گا تاکہ اپنی تجرباتی ڈیوائس کا تجربہ کر سکے جس پر چھ سال سے کام جاری ہے گزشتہ سال امریکہ کے ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنیسٹریشن ایف ڈی اے نے ایلون مسک کی کمپنی کو انسانی دماغ میں کمپیوٹر چپ نصب کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا مگر پھر مئی دوہزار تیس میں کلینیکل ٹرائل شروع کرنے کی اجازت دی گئی تھی نیورا لنک کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کلینیکل ٹرائل کے لیے ایسے افراد کی خدمات حاصل کی جائیں گی جو ریڈ کی ہڈی کی انجری یا اے ایل ایس کے باعث معذور ہو چکے ہیں ان افراد کی دماغ میں سرجری کے ذریعے اس حصے میں چپ نصب کی جائے گی جو جسمانی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے جس سے وہ محض خیالات سے کمپیوٹر کر سر یا کی بورٹ کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں گے ابھی یہ تو واضح نہیں ہو سکا کہ کلینیکل ٹرائل میں کتنے افراد کو شامل کیا جائے گا مگر دسمبر 2022 میں نیورائلنگ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ایک سکے کے ہجم کے کمپیوٹر کو انسانی مریضوں کے دماغ میں نصب کیا جائے گا